بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو عزیز طلبہ امید ہے خریہ سے ہوں گے جماعت نہام ایف بی آئی ایسی نئے ایس ایل ایس کے مطابق قوائے سے گرہ امر کا سلسلہ جاری ہے آپ اس کی سارے جو ہے نا پارٹس دیکھیں تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں لیکن صرف آپ نے سکرین شاٹ یا اس کو دیکھ کے نہیں لکھنا آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ کیسے حل کیے گئے ہم ایم سی کے اس کیسے بنائے گے بہت سی جیزوں میں ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے اس کو ذلازمی سنیے گا ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں خود بھی فائدہ اٹھائیں سب کو بھی فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں شروع کرتے ہیں دوستوں اور عزیزوں کو لکھے جانا والا خطوط غیر رسمی ہوتے ٹھیک ہے اور جو دفتروں کی ہوتے ہیں وہ رسمی ہوتے ہیں مشتاق کا مطلب شوق سے ملنا اور بیزار کا مطلب دور بھاگنا یہ مانوی اعتبار سے آپ اس پر متزاد ہے اپنے سفید بالوں کا خیال کرو یہاں پر سفید بال بڑھاپے کے لئے استعمال اشارہ ہے بڑھاپے کی طرف تو یہ کنائے ہیں علم بیان کے مطابق اشارہ سے بات کرنا دوبارہ آگیا یہ کنائے ہیں اس کے لوگوں میں نہیں ہیں وہ بڑا تنگ دل ہیں یا بڑا تنگ دل کنجوس یا گھٹی ہے انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو تنگ دل گھٹی اور کنجوس آدمی کے لئے اشارہ ہے تو یہ کنائے ہے خط کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں اخبارات کے مدیروں کو لکھے جانا والے خطوطیاں کلاتے ہیں رسمی کلاتے ہیں امید بہار میں نیچے زیر آ رہا ہے تو جس لفظ کے پہلے ورڈ کے نیچے زیر آئے وہ ہمیشہ مرقب اضافی ہوتا ہے جیسے اگلی لفظ پہلے پڑھیں گے بہار اور زیر کا مطلب ہوتے کاکی کے تو بہار کی امید تو یہ کہہ بنے گا مرقب اضافی مقالمہ اپنی اصل محیط کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے لیکن اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے مقالمہ اپنے اصل شکل کے ساتھ سے زبانی ہوتا ہے لیکن اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ سارے امسیکیز بار بار سمجھ آ رہے ہوں گی اب نیکسٹ پیچ پہ آتے ہیں اس کو بھی سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ہیلپ ہو جائے گی نیکسٹ ہے ڈراما ڈیہ زبان کا لفظ ہے ڈراما جنانی زبان کا لفظ ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے مقالمے کس کی جان ہوتے ہیں ڈرامے کی کیونکہ ڈراما مقالمے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ڈرامے کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھانا قوایت کے لئے اسے چار عام جہاں پہ یہ بنجاب بورڈ کی کتاب میں بیٹھا ہے کہ ایسا مرقب جس کے یہ تو سب کی بورڈ میں ہے لیکن جہاں پہ ایکزمپل اس کی زیادہ تر پنجاب بورڈ میں آتی ہیں کہ ایسا مرقب جس کے دو یا دو سے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس کے مطلب سمجھ میں نہ آئے سننے والے پر اس کا کوئی محفوم نہ آئے تو اس کو کہتا ہے مرقبے ناقص جسے چار عام قیمتی گھڑی تیز گھوڑا یہ چیر سرخ کتاب تو یہ سارے مرقبے ناقص کی اقسام مثال ہیں اور اگر مرقبے ناقص سب سے پہلے آپ نے آپشن ٹک کرنی ہے جہاں دو لفظوں کہ اس میں کیا ہے تو اگر مرقبے ناقص آپشن میں ہے تو کوشش کیجئے گا پہلے مرقبے ناقص ہی ٹک کریں کیونکہ آپ کے قواعدے میں مرقبے ناقص مرقبے تام مرقبے اضافی مرقبے عطفی ہے تو مرقبے اضافی اور عطفی تو یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ مرقبے ناقص اور تام کا ذکر زیادہ آئے گا تو مرقبے ناقص یہ ہے چارہ اس کے بعد اگلہ ہیں فیل فائل مفہول اور متلک فیل سے ترتیب پانے والا جملہ فیلیا کہلاتا ہے جس میں فائل بھی ہوتا ہے فیل بھی ہوتا ہے مفہول بھی ہوتا ہے مسند اسم ہاں اور فیل ہو سکتا ہے لیکن مسند اللہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے یہ نام علی نے کھایا علی لائک ہے یہ سب اسم ہیں تیز گھوڑا قواعد کے لئے سے کیا ہے یہ دوبارہ آگیا مرقبے ناقص ایسا جملہ جو مبتدہ خبر اور فیل ناقص پر مشتمل ہو آپ کو پتا ہے وہ اسم جملہ کہلاتا ہے جس میں مبتدہ خبر فیل ناقص ہو یا پھر مسند دلائے مسند فیل ناقص ہو دونوں ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے مبتدہ خبر فیل ناقص یا مسند دلائے مسند فیل ناقص دونوں ایک چیز کے نام میں دونوں یہ اسم جملہ ہوتا ہے قواعد کے لئے سے دوبارہ آگیا قیمتی گھڑی یہ بھی کیا مرقبے ناقص ہے